ہوگا سبا صاحبہ نے پوچھا ہے عورتوں کا قافلہ نہیں ہوتا رائیونٹ کی طرح جس سے وہ دین سیکھ سکے تو عورتیں کیا کام کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا بیان اصلاح نفس تذکیہ نفس کے لیے اگر خاتون کو باہر نکلنا پڑے تو فقہی چند شرائط کے ساتھ خاتون کو باہر نکلنے کی اجازت ہے مگر اس کے لیے لازمی ہے ضروری ہے یہ بات کہ ہر صورت میں ان شرائط کا خیال رکھا جائے اور یہ جو شرائط میں ذکر کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہ شرائط ہیں جو خود قرآن کریم کے اندر ہے حادث تجربہ کے اندر ہے مثلا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تبلیغ کے لیے جانا چاہتی ہے اصلاح و بیان کے لیے جانا چاہتی ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ مکمل پردے کا احتمام کیا جائے پردے کا احتمام کر کے جائے دوسری شرط یہ ہے کہ کسی قسم کی زیب و زینت اور ایسا کوئی کلچر یا ایسا زینت تلبی کا معاملہ جو موجب فتنہ اور انتشار ہو اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ باہر نکل کر کے اگر اتنے لمبے سفر پر جانا ہے جو شرعی مسافت سفر بنتی ہے مثلا 48 میر یا 78 کیلومیٹر 78 کیلومیٹر کے بقدر اگر فاصلہ ہے تو پھر شرعن یہ لازم ہوگا کہ اس خاتون کے ساتھ اس کا محرم مرد ہونا چاہیے باپ ہونا چاہیے شوہر ہونا چاہیے بیٹا آقل بالغ وہ ہونا چاہیے بھائی ہونا چاہیے دادا تایا ہونا چاہیے نانا ہونا چاہیے کوئی بھی گھر کے افراد میں سے محرم مرد ساتھ ہونا ضروری ہے اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ آمد و رفت میں قیام کے دوران میں کسی قسم کے کوئی فطرے کا اندیشن ہو مکمل حفاظت ہو اور پردے کبھی مکمل احتمام ہو اور اسی طرح تعلیم کا معاملہ ہو تبلیغ کا معاملہ ہو بیان کا معاملہ ہو اصلاح کا معاملہ ہو تدریس کا معاملہ ہو کسی بھی موقع پر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اسی لیے ہم کہا کرتے کہ کوئی ایجوکیشن ناجائز ہے اور یہ یاد رکھے ایجوکیشن لازمی ہے کوئی ایجوکیشن غلط ہے ایجوکیشن پر کوئی اطراز نہیں ہے وہ بالکل صحیح ہے ضروری اور اسلام اس کی حصلہ افضائی کرتا ہے آخری شرط یہ ہے کہ اولاد اور جتنے متعلقین اس خاتون سے متعلقیں ان کے حقوق پامال نہ ہو کیا مطلب اس شرط کا اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک خاتون ہے اور اس کا کوئی شیر خار بچہ ہے اب وہ اس بچے کا خیال کرنا اس کی خاطر توازوں کرنا دودھ پلانا یا اس کا پرورش کا انتظام اور احتمام کرنا یہ ظاہر ہے کہ اس ماں کے ذمہ میں شرعن لازم ہے اب اگر وہ خاتون چلی جاتی ہے اور اس بچے کے نگہداشت کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا ان شرائط کے ساتھ جو ذکر کی ہیں یہ شرعی حدود ہیں حد بندی ہے شرعی قیود ہیں ان حدود اور شرعی قیودات کے ساتھ اگر خاتون گھر سے باہر نکلنا چاہے تو شرعن اس کے نکلنے کی اجازت ہے موسیقی